اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہورس ہے ہیلو فرنڈز میری دعا ہے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سرجید آپ کی زندگی میں اگر مخلص دوست مل جائیں تو وہ بہترین انام ہیں آپ کے قدرت کا بہترین انام اگر آپ کو زندگی میں مخلص دوست مل جائیں سر ایسے ہی کچھ دوست پہچانے گئے میری ایک غلطی سے جی ہاں کیونکہ آپ کا دوست وہی ہے جو آپ کی غلطی کی نشاندہی کرے صحیح دوست تو سر مجھ سے بھی ایک مسٹیک ہوئی اور آج وہی غلطی صدھار نے آیا ہوں کیونکہ میرا موٹیو ہے کہ آپ تک صحیح انفرمیشن پہنچے اگر میں بھی کہیں غلط ہوں تو جناب میں آپ سے آ کر کہوں گا کہ سر مجھ سے یہ غلطی ہوئی سوری اس میں کوئی حرج نہیں ہے غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا بڑی غلطی ہوتی ہے اپنی غلطی کو مان لینا غلطی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں جناب لاسٹ ویڈیو میں میں نے کنسپٹ ٹھیک دیا تھا مگر ایک مسٹیک کر گیا جی سر اس کے بعد جو میرے دوست ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں نے اور میں حیران ہوا سر کہ ایسے ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو انتہائی قابل پڑھے لکھے لوگ ہیں میں سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی کچھ ان باتوں کی طرف غور کرتا ہوں لیکن بہت سے لوگ کر رہے ہیں بہت خوشی ہوئی ریلی میں بہت خوش ہوا کہ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے کار سے مجھے میسیجیز کیے فون کیے اور مجھے بتایا تنویر بھائی آپ یہاں ایک غلطی کر گئے سر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے رہا لاسٹ ویڈیو میں میں نے لو فلائر ہائی فلائر کے بارے میں بات کی کونسپٹ ٹھیک تھا میرا کہ لو فلائر کی جو ہڈیاں ہیں وہ وزنی ہوتی ہیں اور ہائی فلائر کی ہڈیاں سکیلیٹن اس کا مکمل جو ہے یا وہ جو نلیاں ہوتی ہیں وہ لائٹ ہوتی ہیں لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اب اس میں دو چیزیں کار کار فرما ہے ایک سب سے پہلے کونسپٹ آپ کو بتا دوں جو میں نے کہا تھا ہولو بانز اور سالیڈ بانز سر جو سالیڈ بانز ہیں نا پروپر پرندے وہ میری مسٹیک اب درست کر رہا ہوں اس کو کہ سالیڈ بانز پرندے اڑ نہیں سکتے ان میں بتخ اور سب سے بڑی مثال شتر مرگ شتر مرگ سالیڈ بانز ہے برڈ ہے لیکن یہ اڑ نہیں سکتا جو بھی برڈ ہوا میں اڑے گا وہ ہولو بانز ہوگا لیکن کسی کا ہول زیادہ ہوگا اور کسی کا ہول کم ہوگا یہ ایسے ہی مثال ہے کہ پائپ ایک انچ کا ہی ہوگا لیکن اگر آپ اس کی گیج بھاری لیں گے تو اس کی تھکنس زیادہ ہوگی اور اس میں ہول کم ہوگا اس طرح اس کا ویٹ بڑھ جائے گا اس کے برعکس پائپ ایک انچ کا لیں اور اس کی گیج ہلکی لیں تو اس کی تھکنس کم ہوگی اور اس کا ویٹ کم ہوگا نیکسٹ بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ سر ان کی ہڈیوں میں گدہ نہیں ہوتا بالکل خالی سراخ ہوتا ہے وہ جو بون میرو ٹائپ کو چیز ہوتی ہے جیسے نلیاں جس کو بول دیتے ہیں وہ جانوروں کی ہڈیوں میں ہوتی ہیں لیکن یہ جو اڑنے والے پرندے ہیں ان میں گدہ نہیں ہوتا نلی نہیں ہوتی جو اس کے اندر ایک وہ گدہ سا مادہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کی ہڈیوں میں کیا ہوتا ہے ان کی ہڈیوں میں ہوا ہوتی ہے ہوا باقاعدہ ان کی ہڈیوں میں سرکل کرتی ہے اور ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مٹیریل جی ہاں مٹیریل بہت بڑا فیکٹر ہے جو کچھ پرندوں میں بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ لائٹ ویٹ مٹیریل ہوتا ہے باز میں جو سب سے زیادہ ہائٹ پر جا کر ہوتا ہے سر اسی طرح یہ ان پرندوں میں کبوتروں میں بھی فرق ہے کچھ کی ہڈیاں ہیوی ہوتی ہیں ہیوی ویٹ ہوتی ہیں اور کچھ کی ہڈیاں جو ہے ان کا وزن کم ہوتا ہے اس وجہ سے لو فلائر اور ہائی فلائر میں ڈیفرنس ہوتا ہے تو سوری سوری فور دا مسٹیک اور کوشش کی کہ اپنی غلطی کو صدھار سکو اور ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری غلطی کی نشان دہی کی بات میں نے ٹھیک کی تھی آنکھ کے اور کسی چیز کے کلر کے فرق سے لو فلائر اور ہائی فلائر میں فرق نہیں ہوتا بیسک فرق ہوتا ہے اس کے سکیلٹن کے ویٹ میں سر معذرت 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 غلطی کی معافی چاہتا ہوں جناب لیکن موٹیو یہی تھا کہ صحیح بات آپ تک پہنچے مگر الفاظ کچھ غلط استعمال ہو گئے تو اس کی درستگی آج کر دی ہے امید کرتا ہوں کہ سر آپ بخش دیں گے مجھے جناب تو کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں التجاہ ہے آپ سے سر لیکن غلطی کو ماننا بڑاپن ہوتا ہے تو سر میں نے تو اپنے بڑاپن کا مظاہرہ کر دیا اب آپ معاف کر کے بھی اپنے بڑاپن کا مظاہرہ کیجئے جناب تو نیکسٹ ویڈیو ابھی بنانے لگا ہوں سر غلطی کی جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو خمیازہ بھگتوں گا بڑے دنوں سے ایک رہ گئی تھی دم کے بارے میں تو بالکل نیکسٹ ابھی آپ کو دیتا ہوں ویڈیو سر دم کے بارے میں بڑی زبردست معلومات اور وہ کام کرتے ہیں جس پر ہمیں ابھور حاصل ہے آپ کو وہ ویڈیو بھی دیتے ہیں سر تو ونس اگن سوری فور دیٹ اور امید کرتا ہوں کہ بھول جائیں گے میری غلطی کو اور اچھے کام کو یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی